ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہے جو سی ایس آر کے اندر جو فیسٹ اکتوبر فیفٹین اکتوبر کی اپ ڈیٹ میں جو فنکشن ایڈ ہوئے ہیں حالانکہ اس کے اندر کافی سارے فیچر ایڈ ہوئے ہیں صرف فنکشن ایڈنی ہوئے کافی اور بھی فیچر ایڈ ہوئے ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر جیسے کچھ فیچر اڈوانس اٹیک کے اندر ہے کچھ ریڈنگ سٹنگ کے اندر ہے لیکن اس کے اوپر جو ہم بات کریں گے جو کچھ ٹی ٹی ایس سٹنگ کے اندر ہے اس کے اوپر جو وہ جو فیچر ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان پر بات کریں گے وہ کس کام کے لیے وہ کیا کام کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر بہت سارے دوستوں کی مجھے پسٹرم بھی روکیشٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیے جو نئے فنکشن ایڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ہمارا سی ایس آر کے حوالے سے گروپ بھی اگر کچھ اڑنا جاتا ڈسکرپشن میں نمبر آپ ایڈ ہو سکتے ہیں ہمارا دو گروپ ہیں ایک ٹکنالوجی کے اوپر ایک سی ایس آر کے اوپر ہے تو آپ لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو دوستوں کو نمبر مل جائے گا اور اس کے علاوہ دوستو جلتے سے آپ لوگوں نے جن دوسرے سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشن بیل آئیکن پریس کر کے آر کو بزرور کے لئے کریں تاکہ ایسی جو بھی آنے والی ویڈیو اس کا نوٹفیکشن آپ دوست کو مل جائے گا تو چلے دوستو آج ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں فنکشن میں تو اب یہاں پر جو بھی فنکشن ہے وہ کچھ اکثر تو یہاں بھی وہ ہی پرانے فنکشن پرانے فنکشن ایڈ ہوئے ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے کچھ کے جو ہے وہ میں آپ کو پرٹیکل کر دکھاؤں گا لیکن کچھ جو ہے اب سارے کے سارے میں پرٹیکل کر تو نہیں دکھا سکتا ہے اس طرح پر ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگ تنگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سوائپ کرتے ہیں میں ہمیں شکر کرتے ہیں اگل کچھ گئی ایک بہت رکھ ساتھ اے ٹھیک لیا ہے ایڈ اٹھ 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 اٹھ8 فنکشن لوگ کچھено ہیں پہلے ہی یہ رو ہے ٹھو ٹھیک کہ نسان کے اٹھ اس rulingوں میںatersawol اسمہ کی طرف الگ الگ ہے میں کے ساتھ اٹھ اور تعمرر کرسکتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی جیسا کہ یہاں پہ یہ اٹرکومیٹر ٹرانسلیٹ والا اوفشن ہے اب اس کو آپ کسی بھی سائن پہ سائن کر لیتے ہیں کسی بھی جسٹر پہ آپ اس کو سائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزمپل میں آپ کو سمجھ آ جاتا ہوں آپ اس کو لیفٹ ٹو رائٹ پہ آپ اس کو سائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جب لیفٹ ٹو رائٹ کریں گے تو یہ فنکشن انیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے انیبل ہونے کے بعد اب کیا ہے کہ آپ کے جو اڈوانس سٹنگ اور وائس اسسٹنگ کے اندر ایٹک میٹک سوری ٹارگٹ لینگویج کے اندر آپ نے جو بھی لینگویج سیٹ کی ہوگی چاہے وہ انگلیش ہے اردو ہے یا ہندی ہے فور اگزمپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آقا وہاں پر آپ نے انگلیش اپنا انگلیش لینگویج آپ نے سٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا آپ کے پاس انگلیش کے علاوہ جو بھی ٹیکس آئے گا اردو ہو ہندی ہو ٹھیک ہے یا چینیس میں یا ایسی کوئی لینگویج جو ہمیں سمجھ نہیں آتی یا ہم نے ان کو اٹوٹیٹی اس میں کنفگر نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اب انس ٹیکس پہ یا کہیں پر بھی چاہے وہ فنکشن کسی فنکشن کا نام ہو ٹھیک ہے یا کوئی ٹیکس ہو اگر وہ کسی بھی لینگویج میں ہے جب آپ کا فاکس اس پہ جائے گا تو یہ اٹک میٹک جو ہے اس کو ٹران آپ کا ٹرانسلیٹ کر دے گا انگلیش میں آپ کو باپ اجسٹر اپلائی نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اٹک میٹک ہی اب فور اگزمپل میں آپ کو ایک اگزمپل دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تو اس کا نام جو ہے انگلیش میں اب فور اگزمپل اس کا نام یہ چینیس میں تھا یا کسی میں لینگویج میں تھا اب مجھے کیا سمجھے گی یا یہ فنکشن کس کام کے لیے جب یہ اناؤنس ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اگر میں نے یہ وہ ٹرانسلیٹ والا فنکشن ہے وہ ایکٹر کی ہوگا ہے جیسے میرے اس کے اوپر فاکس آتا ابھی تو یہ اناؤنس کر رہا ہے اگر اس کا فور اگزمپل اس کا نام چینیس میں ہوتا ٹھیک ہے تو جیسے میرے اس کے اوپر فاکس میں سوایپ کر کے اس کے اوپر فاکس اپنا لاتا تو یہ خود بخود ہی ڈریکٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر دیتا اس کے اندر انگلیش لینگویج کے اندر یا ٹھیک ہے اردو یا ہندی جو بھی ہم نے سیٹک ادھر کی ہوگی لینگویج آڈوان سیٹک میں جا کے آسسسٹر میں جا کے کی ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں یہ فوراں اس لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی اگر سوایپ کرتے ہیں یہ سب ٹیٹل لیکن یہ میں سمجھتا ہوں فیلحل ہمارے کام کہنی ہے جو یوٹیوب پر ویڈیو کے اندر جو سب ٹیٹل آ رہا ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے جو ٹیکس میں لکھا ہوتا ہے ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے یہ ابھی انگلیش اور چینجز میں ریڈ کرتے ہیں ہماری جو لینگویج ہے اردو ہندی بغیرہ جو ہیں ابھی اس میں یہ ہمارے کام کرنی ہے کیونکہ اس میں یہ ریڈ نہیں کرتا اس لیے کچھ میں سمجھتا ہوں فیلال تو ہمارے فائدہ نہیں ہیں اس کو جو انگلیش جانتے ہیں وہ تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی جسٹر پر سائن کر کے آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں لیکن جن کو انگلیش سمجھ نہیں آتے فیلال ہمارے کام کا نہیں ہے میں تو اس کو چیز سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب ٹیٹل اس کام کے لیے جو ویڈیو کے اندر ٹیکس لکھا ہوتا ہے جو سب ٹیٹل آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں آپ لیفٹ ٹو رائٹ کر کے بھی سوائپ کر کے آفشن کو تلاش کر سکتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن میں ڈریکٹ ان فنکشنوں پر جنگا کیا ٹیم نہ ضائع ہوا ہمارا ریڈ کرنٹ ٹائم اور ریڈ نیٹ ورک انفرمیشن ان دونوں کے بارے میں میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں جو پہلے والا آفشن ہے سوری فنکشن ہے ریڈ کرنٹ ٹائم اگر آپ اس کو دوسرے کسی بھی جشٹر پہ سائن کر لیتا ہیں جیسے کے رئیڈ نیٹ کر нас رائیڈ نیٹ ٹول رائیڈ و لیفٹ جشٹر پہ تو سائن کر لیتا ہے جب بھی رائیڈ ٹور رائیڈ سوائپ کریں گے ٹھیک ہے تو کہیں پر بھی ہوں گے تو یہ آپ کو ٹائم بھی بتائے گا ساتھ اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بینٹری لیول بھی بتائے گا آپ کے بینٹری لیول کتنی ہیں چھیک ہے سیمنٹی سائنڈی سائنڈی سائنڈ شيئے جو بھی ہے جتنے بھی ہوگی وہ آپ کا ٹائم کے ساتھ یہ بینٹری بھی بتائے گا تو یہ بہت اچھا فیچر ہے ٹھیک آپ کو الگ سے کوئی فنکشن نہیں بنانا پڑے گا اس کے ساتھ ہے ریڈ نیٹ ورک انفرمیشن ٹھیک ہے اب یہ اس کام کے لیے ہے جیسے کہ فر ایزمپل آپ نے اس کو کسی بھی جسٹر پر سائن کر دیا ہے جیسے کہ اب تو دون میں ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے گا نہ سمجھا جائے تو آپ کومیٹس میں یہ پوچھ سکتے ہیں اب تو دون اس جسٹر پر آپ نے اس کو سائن کر لیا اس کو رکھ لیا اس کے بعد آپ جب بھی اب تو دون کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے جو نیٹ ورک جو الیفرمیشن جیسے کہ پاکستانی ہیں تو یہ بتائے گا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کا نام لے کر یہ بتائے گا میں جوز کرتا ہوں وہ آپ بتائے گا جوز آپ کی نیٹ ورک اتنے آ رہے ہیں مطلب 3 پا رہے ہیں سینگنل فل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائے گا اگر آپ انڈیا نیٹ جیو سیمیوز کرتے ہیں یا کوئی بھی سیمیوز کرتے ہیں اٹل کی سیمیوز کرتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں یہ آپ کو کمپلیٹ بتائے گا کہ آپ کا سینگنل کتنے ہیں ٹھیک ہے کم ہیں یا سیادہ ہیں اور آپ کا فور جی ہے یا تھری جی آرہا یا فور جی آرہا یا اس کے بارے میں کرتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزمپل آپ نے اس کو رائٹ سوری لیفٹ ٹو اپ میں یہ ساتھ یہی ضروری نہیں کہ آپ انہی جیشٹروں پہ رکھیں یہ سوری میں اگزمپل دیکھا کو سمجھا رہا ہوں اس فنکشن کو اگر آپ فور اگزمپل لیفٹ ٹو اپ جیشٹر پہ آپ نے اس کو سائن کر دیا ٹھیک ہے فور اگزمپل اس کے بعد جب لیفٹ ٹو اپ کریں گے تو آپ کے سکرین بالکل ہنگ ہو جائے گی بالکل لوک ہو جائے گی سکرین لوک ہو جائے گی کوئی بھی جیشٹر کوئی بھی فنکشن یا کسی چیز پر کلک نہیں ڈبل کلک نہیں کوئی بھی سکرین آپ کا کام بالکل نہیں کریں گی جیسے موبیل ہنگ ہوتا ہے کوئی سکرین کوئی فنکشن کام نہیں کرتا کچھ بھی کام نہیں کرتا اس یہ فنکشن آپ کا جو ہے اس کام کے لیے ہوگا آپ کو سکرین بلکل ہنگ ہو جائے گی بلکل کوئی بھی چیز کام نہیں کرے گی اس کو ڈیسیبر کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا والیوم اب اور والیوم دون کو ایک ساتھ دونوں فنگر رکھے والیوم اب پر بھی اور والیوم دون پر بھی اس کو ٹو بار یعنی کہ ڈبل پریس کرنا ہوگا اس کو جیسے ہم کوئی بھی جب ٹاک بیک آن ہوتا ہے ہمارا تو ہم وٹس اپ کو جب اوپن کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ایک سنگل کلک سے تو وہ اوپن نہیں ہوتا ہماری کوئی بھی ایپ جب ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو کوئی بھی ایپ یا کوئی بھی فنکشن وہ ڈبل کلک کرنے سے اوپن ہوتا ہے ایسے ہی ہے والیوم اب اور دون کو اپنے ڈبل کلک ایک ساتھ کرنا ہوگا جب وہ کریں گے تو یہ آپ کا فنکشن ڈیسیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ جو سکرین ہے وہ آپ کی کام کرے گی اچھی طرح ٹھیک ہے نورمول ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگے سوائپ کرتے ہیں ڈیسیبل مین ٹی ٹی ایس اور ڈیسیبل سیکنڈی ٹی ٹی ایس ٹھیک ہے اب میں اس کی میں نے ان دونوں کو میں نے سائن کیا ہوا ہے جیسٹر پر اس کی میں آپ کو پرٹیک کل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا میں آپ کو پہلے میں مین ٹی ٹی ایس کو ڈیسیبل کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لیفٹ ٹو رائٹ کیا میرا جو ایٹی لفکنس ہے وہ اب ڈیسیبل ہو گیا اب یہ یہاں دیکھیں میں سوائپ کر رہوں اپنے ٹیچ پر کوئی بھی آپ کو آواز بالکل نہیں آرہی لیکن میں سوائپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ دیسیبل ہو چکا ہے ہمارا جو مین ٹی ٹی ایس تھا ایٹی لفکنس ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سے لیفٹ ٹو رائٹ کروں گا تو یہ انیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ بولانا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جو ہم نے میں نے وہ جو تھا سیکرٹی ٹی ٹی ایس دیسیبل ٹھیک ہے جو فر اگزمپل آپ نے دوسری سیکرٹی ٹی ٹی ایس کے اندرہ آپ نے گوگل ٹیکس پیچھ رکھا ہوا یا کوئی بھی ٹی ٹی ایس رکھا ہوا تو وہ ڈیسیبل ہو جائے گا اس کو میں نے جو ہے نا وہ رائٹ لیفٹ پر رکھا اب اس کو ڈیسیبل کرنا چاہتا ہوں تو وہ جب میں رائٹ لیفٹ کروں گا تو وہ ڈیسیبل ہو جائے گا پھر صرف صرف ایڈیفکس کام کرے گا جو دوسرا ٹی ٹی ایس ہوگا وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اگزمپل میں نے آپ کو ایک مینٹ ٹی ایس کے پرٹیکل کر رہا میں نے آپ کو دکھا دیا تو آپ کو دونوں کو سمجھ آگے ہو گئے دونوں یہ ایک ہی کام گئے ہیں فرسٹ والا مینٹ ٹی ایس اور دوسرا جو دوسرا ٹی ٹی ایس ہے اس کو ڈیسیبل کرنے کے لیے یہ دونوں فیچر ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کو اب الگ الگ جسٹر پر رکھ سکتے ہیں اب دوبارہ سے ہم جاتے ہیں ادھر ہی اس پہ ہمارا فاکوس ہے مینٹ ٹی ایس اس کے بارے میں نے بتا دیا اس کے بعد انیبل لاغن یہ جو فنکشن یہ بہت ہی زبردست بہت زبردست یہ فنکشن ہے انیبل لاغن اس کا جو کام یہ ہے فور ایک زمپل آپ سی ایس آر یوز کر رہے ہیں آپ کی سی ایس آر یا آپ کی جشو کی اندر کوئی ایسی پرابلوں کوئی ایسا ایرر ہے جو کہ ڈالور اپرک کے طرف سے ہے یعنی کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس اپ ڈیٹ کرنے کوئی بغز ہے تو اس بغز پہ آپ فاکس رکھیں فور اگزمپل اس فانکشن کو آپ نے کسی بھی جسٹر پر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے فور اگزمپل رائی لیفٹ ڈون پہ اس کو آپ نے سائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل ورڈ ساپ پہ کوئی ایرر آ رہا ہے سی ایس آر کو لے کر مطلب ہے ٹھیک ہے جب آپ کو کول آتی ہے ورڈ ساپ پہ کول آتی ہے تو وہاں آپ کا سی ایس آر آناؤس نہیں کرتا یا کچھ بولتا نہیں یا کوئی بھی ایسا ایرر ہے جو بغز ہے آپ اس کو سمجھ لیں کوئی ایسا بغز ہے آپ اس پہ فاکس رکھیں جب لیفٹ ڈون کریں گے تو آپ کے پاس ایک ایڈر باکس آ جائے گا اس کے اندر وہ بغز ایڈرک جو ہے لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد نیچے سوائپ کریں گے لیفٹ ڈو رائٹ سنڈ کا بٹن آئے گا جب سنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ان کو ای میل چلے جائے گی ٹھیک ہے تو میرے پاس تو ای میل اوپن نہیں ہوتی وہ ڈریکٹ ہی چلا جاتا اگر آپ کے پاس وہ سنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی ای میل کھول جائے گی اس کے اندر ایک zip file وہ ان کو آپ zip file بن جائے گی تو وہاں بے آپ سنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو ان کو جو اس کا اس کو یہ آپ کی جو ایرر ہے وہ چلا جائے گا سب فیل میں پھر وہ دیکھ گا پھر نیشٹ اپ ڈیٹ کے اندر وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اس بغز کو دور کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کام کے لیے آگے سوائپ کرتے ہیں لیفٹ و رائٹ اڈیٹر فون یہ دوستوں اس کے بارے میں میں آپ ایسے بتا دوں کی جیسے کہ یہ ٹیبل ہوتے ہیں ٹیبل جو ایکسل کے اندر جو جو میت پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ پڑھائی کے بارے جو ٹونٹی فائی پلاس ففٹی ٹھیک ہے یہ جو ٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بارے میں میرے پاس ابھی اس کا کوئی ٹیکس نہیں یا اس کے بارے میں ایسا کچھ چیز ہے نہیں جس کے بارے میں آپ کو پرٹیکل کا دکھا سکو یہ ٹیبل کے بارے میں ٹھیک ہے وہ آپ کو ٹیبل کر کے بتائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کے بارے میں آپ کو وہ میں نے اس کے کام بتا دی یہ کس حوالے سے لیکن اس کے بار میں شور نہیں ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ اس کو میں نے یوز نہیں کیا اس کے کیا کام ہے کیا کام کرتا ہے کیونکہ میں یوز نہیں کیا کہ میرے پاس ایسا کچھ ٹیکس نہیں جا ایسا کچھ چیز ہے نہیں جو میں آپ کو اس کو کر کے میں آپ دوست کو دکھا سکتا کیونکہ یہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ اسی کام کے لیے ٹیبل کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بات اگر سوائپ کرتے ہیں یہ والا جو فنکشن ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو کسی جشٹر پر سان کر دیتے ہیں تو آپ ایک دفعہ جب فرزابل آپ نے اس کو سائن کر دیا رائٹ رو آپ پہ تو آپ رائٹ آپ کریں گے تو آپ کی جو جو سپیکر کی جو سپیکر جو مائک کی آواز ہے وہ اندر چلی جائے گے دوبارہ سے آپ جو ہے رائٹ آپ کریں گے تو وہ باہر آ جائے گی وائس ٹھیک ہے مطلب ہے آپ میسج سن رہے ہیں ٹھیک ہے ویٹس اپ پہ کوئی وائس نوٹ سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب اس کو ایک دفعہ رائٹ ٹو آپ کریں گے تو جو سامنے والا کی جو وائس ہے وہ مائک کی اندر چلے جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہم کان کے ساتھ لگاتے ہیں اپنا موبیل تو وہ مائک کی اندر اس کی وائس چلی جاتی جب کان سے دور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اوپن وائس سنائی دیتی ہے اسی طرح یہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے تو آہ یا آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایڈٹ نوٹ انیس ٹھیک ہے اب یہ بہت دس چیز ایڈ ہوئی دوستو جیسا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ سی ایس آر کے اندر کچھ فنکشن ایسے بھی تھی یا کچھ ایڈ کچھ اپ ڈیٹ کنے تو ایسے فنکشن ایڈ ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ چینیس نیم کے اندر ان کا نام ہوتا ہے اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ فنکشن کس کام کے لیے اگر انگلیش میں ہوتے تو ہم اس کو سمجھ سکتے کہ یار یہ فنکشن یا یہ فیچر کس کام کے لیے لیکن کچھ فنکشن ایسے ایڈ ہو جاتے ہیں جن کا نام چینیس میں ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کام یہ فیچر کس کام کے لیے ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ جو ہے وہ اٹیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ فاکس رکھیں جب آپ نے اس اسی فنکشن کسی بھی جشٹر پر رکھا ہوگا ٹھیک ہے تو فر اگر رائٹو ڈون پر رکھا ہوا ہے تو آپ جب اس فنکشن پر آپ جو ہے فاکس رکھ ہے یا اس ٹیکس کے اوپر یا اس فنکشن پر آپ فاکس رکھ ہے آپ اس کو رائٹو ڈون کریں گے تو ایڈر باکس سامنے آ جائے گا اس کے اندر جو چینیس میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ ٹرانزلیٹ کر کے اس کو دیکھ لی جائے گا کہ وہ کس نام سے ہے وہ مدر کس کام کے وہ انگلیس میں ٹرانزلیٹ کر کے آپ ٹرانزلیٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کہا کرنا اس ٹیکس کے اندر جو ہے وہ جو بھی چینیس میں لکھا اس کو ہٹا کر اس کو مٹا کر آپ وہاں پہ انگلیس میں جو بھی اس کا فنکشن کا نام دینا جاتے ہیں اس کو آپ نام دی جائے گا پھر اوکی کر دی جائے گا پھر کینسل کر دی جائے گا تو پھر یہ اس فنکشن کا نام آپ اڈیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ دوستوں کو مزید جو ہے وہ گروپ کے اندر بھی آڈیو بنا کا سن کر دوں گا آپ گروپ کے اندر ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں پاس ٹائمر یہ دوستو مطلب جو ٹائم جو سی ایس آر کا جو ٹائمر ہے وہ جو دوست یوز کرتے ہیں میں اس کو یوز نہیں کرتا تو ٹائمر یوز کرتے ہیں یہ اس کے لیے آپ ٹائم کو پاس کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ابھی دکھانے سکتا کیونکہ میں ٹائمر یوز نہیں کرتا شروع سے ہی اس لیے اس کو بھی آپ کسی جسٹر پر رکھو جو ٹائمر یوز کرتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر سوائی پڑھتے ہیں چینج انپوٹ میٹڈ یہ اس کا کام دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سارے بہت سارے کی بورڈ آپ نے اسٹرول کینگ جیسے جی بورڈ ہے بلینڈ ایکسیسیبیلٹی کی بورڈ یا کچھ بھی تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگ سٹنگ من جا کے پھر سارے بھی انپوٹ میں جاتے تھے ٹھیک ہے وہاں بھی جا کے آپ کو بھی آپ جا کے کی بورڈ کو آپ چینج کرتے تھے لیکن اب آپ کو آپ کو اس طرح نہیں کرنا پڑے گا آپ اس کو کسی جسٹر پہ رکھ لیں جسٹر رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جب وہ جسٹر اپلائی کریں گے تو لیفٹ و رائے سوائپ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے کی بورڈ آ جائیں گے بلینڈ ایکسیسیبیلٹی جی بورڈ یا کوئی سامنسنگ کی کی بورڈ کچھ بھی جو جتنے بھی آپ کے پاس انسٹال ہے کیووٹ ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے کسی کی اوپر کلک کر کے آپ اس کو ڈیفولٹ بنا سکتے ہیں اگر سوائپ کرتے ہیں انگریز سکرین ریڈر والیوم یعنی کہ یہ ایکسیس بیلٹی والیوم ہے اور اس کو یہ سکرین کر رہا لیکن یہ دونوں ایکسیس بیلٹی والیوم ہے یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا میڈیا والیوم زیادہ رہے اور آپ کا ایکسیس بیلٹی والیوم جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ان کو آپ کم کرنا جاتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میڈیا والیوم کم رہے اور ایکسیس بیلٹی والیوم زیادہ رہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں فنکشن اس کے بارے میں آپ ان دونوں کو علاقہ علاقہ جسٹر پر سائن کر سکتے ہیں اس کا میں پرٹیکل کر دکھاتا ہوں ہوں پہلے میں آگرے جو ہے وہ فیچر کو بارے میں آپ دوستو کو بتا دوں یہ سپیچ ریٹ جو ٹیٹی آس ریٹ جو ان کے سپیڈ بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے ٹیٹی آس کا جو ہے اب میرا یہ جیسے کہ میں نے ایڈی لفکانس کی اس وقت جو سپیڈ ہے وہ تھٹی پرسینٹ پر رکھی ہوئی ہے تو اگر آپ میں نے ان کو کسی جسٹر پر سائن کی ہوتا تو میں جسٹر کے ذریعے بھی اس کے سپیڈ بڑھا سکتا ہوں سپیڈ کم بھی کر سکتا ہوں ریڈ اور نوٹفیکیشن ٹھیک ہے اس کے بارے میں مطلب ہے آپ کسی بھی آپ اس فنکشن کو آپ کسی بھی جسٹر پر سائن کریں گے تو اس کے بارے وہ جسٹر اپلائے کریں گے تو آپ کی نوٹفیکیشن پینل کے جتے میں نوٹفیکیشن ہوں گے وہ ایک کی ساتھ آپ کو ریڈ کر کے بتا دے گا اب یہ جو ایکسی بلٹی کے والیوم یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان دونوں کے بارے میں آپ کو پرٹیکل کر کے دکھا دیکھیں دیکھیں اب میں نے ان کو رکھا ہوا ایک کو میں نے رکھا ہوا ہے سوائب رائے ٹو اب اور ایک کو رکھا ہوا سوائب رائے ٹو ڈون ٹھیک ہے اب میں یہاں دکھا دیتا ہوں پہلے سوائب رائے ٹو ڈون کرتا ہوں دیکھیں یہ کم ہو رہا ہے مڈیا والیوم کام نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ سے ہنڈر پہ کرتا ہوں تو اب یہ میرا وان ہنڈر پہ ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گا آپ کو سمجھ آگے گا اگر سمجھ نہیں آئی تو کومنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ